السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ شلپہ اور ساجد یہ مسلمان لڑکا ہے اور ہندو لڑکی ہے پچھلے دنوں ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے اپنے ریلیشنشپ کو اپنی شادی کو اپنی فیملیز کے ملنے کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت یوس کیا ہے اور کر رہے ہیں ایک پاپلیرٹی ایک مومنٹم گین کرنے کے لیے ہم اس پر کیوں بات کر رہے ہیں ہم اس پر اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ پہلے تو بات یہ تھی کہ میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ زیادہ تر سننے میں آتا تھا کہ ہندو مسلمان کی شادی ہو رہی ہے اور ہم نے اس پر بھی بہت بات کی اب لوگ کہتے ہیں سر آپ نے جب میں اس پر بات کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے آپ ان ایشیوز کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں یہ کوئی ایشیوز نہیں ایشیوز ہیں کیونکہ یہ جو آپ کے یوتھ ہے جو آپ کے عام لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں جنہیں تعلیمات کا پتا نہیں جنہوں نے قرآن پڑا نہیں پڑا تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑا سمجھ نہیں ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ایک مسلمان کے لیے ایک مشرقہ عورت سے شادی کرنا حرام ہے ایک مسلمان کسی مشرق سے شادی کر ہی نہیں سکتا اسلام کی روح سے وہ شادی نہیں ہے وہ بس ایک آپ اس کو جو مرضی چاہے جس طرح بھی کورٹ بیرچ کر لو جو مرضی چاہے کر لو اسلام اسی شادی کو مانتا ہی نہیں کہ مسلمان اور مشرقہ کوئی جوڑی نہیں اب اس میں بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کے ماں باپ راضی نہیں تھے انہوں نے ماں باپ کو راضی کیا اور اب لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرے باپ نے کیسے سے قبول کر لیا یہ سارا کچھ اور اسی طرح کی اور دند بلا میڈیا پہ چل رہی ہے ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے کبھی پاکستان کے مسلمان کی انڈیا کے ہندو سے شادی ہو رہی ہے باہر کے ملکوں میں امریکہ ان طرح کے یورپ وغیرہ میں کہیں یہ اور اس طرح کے معاملے ہو رہے ہیں امین اس کے اوپر آواز اٹھانے کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ یہ کام اسلام کے خلاف ہے تاکہ یوت کو یہ میسج پہنچے یہ کام نہیں کر سکتے آپ آپ کے تمام فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق ہونے چاہیے آپ کے نفس کی مرضی آپ کے معاشرے کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے چاہیے اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے دین اسلام کے بارے میں پتا ہو تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ یہاں ہم کیا میسج دے رہے ہیں